موسیقی حمد و سنائے رب جلال اور درود و سلام برمحمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسان کی زندگی روز بروز بہتری اور ترقی کی جانب کامزن ہے ہر آنے والا دن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان نے اپنی دنیاوی ضرورتوں کے لیے اور اپنی زندگی کو آسان بنانے کے لیے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بہت ساری ایسی اجادات اور ایسی مصنوعات تیار کی ہیں جس سے انسان کی زندگی اور اس کے جو معمولات زندگی ہیں وہ بہتر ہوئے ہیں جس دور میں ہم جی رہے ہیں بلا شب کو شبہ یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی بلخصوص یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اور یہ کہنا بلکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کا دور قرب قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں ان نشانیوں کے ظہور کا دور ہے پہلے تاریخ کا مطالعہ اگر کوئی شخص رکھے اور اسے خاص مسلمانوں کی تاریخ سے شغف ہو تو یہ بات بخوبی واضح اور آیاں ہے کہ جب دنیا کی زمام کار مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی دنیا کا تخت مسلمانوں کے ہاتھ میں تھا اور مسلمان ہی ساری دنیا کے فیصلے کرنے والے تھے علم و فن میں بھی اور ہر قسم کی اجادات میں بھی مسلمانوں کا کوئی مقابلہ نہیں تھا ابن بطوتا ابن حیسم جابر بن حیان اور البرونی یہ نام تو بہت پرانے ہیں اور ان ناموں کو شاید کبھی کبار ہم اپنی کتابوں میں یا کہیں ہم اخباروں میں یا کسی ناول مضمون میں کہیں ان ناموں کا ذکر سن بھی لیتے ہیں اجادات کا اور نتنی تلاش کا اور بہت ساری تحقیقات کا سہرہ جہاں ان مسلمانوں کے سر ہے وہیں مسلمانوں کی آج تک کی تاریخ بیسویں اور اکیسویں صدی تک بھی مسلمان علم و فن کے استاد ہیں سائنس اور ٹکنالوجی کے استاد ہیں لیکن یہ نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی اکبال نے کہا نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی یہ سنائی مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری ہے یہ جو ہمارے سامنے عیسائی یہودی اور یورپ کے بڑے بڑے نامور محققین سائنسدان اور موجد جو ہمارے سامنے پیش کی جاتے ہیں یہ مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی گندے پلید چوڑے آدمی کا چہرہ ساس اتھرا دھو کر اس پر میک اپ کی لیپ اپ ہوتی کر کے اس کو نمائش میں پیش کر دیا جائے اور در حقیقت اس کا اندر کتنا ہی خطرناک کتنا ہی زہریلا اور کتنا ہی بیکار کیوں نہ ہو دیکھنے والے کو لگتا ہے یار یہ کیسا کمال آدھو اور یہ پوری تہذیب مغرب کا خاکہ ہے وہ وقت جب اندلس مسلمانوں کا ہوا کرتا تھا وہ وقت جب غرناطہ و بغداد مسلمانوں کے تھے وہ وقت جب استمبول مسلمانوں کا دار الخلافہ تھا اس وقت جورپ کے پادری مغرب کے مغلوی عیسائیوں کے بڑے اپنے لوگوں کو کوڑیں مارا کرتے تھے سزائیں دیا کرتے تھے کس بات پر نہانے پر صاف رہنے پر جرمانے کس بات پر ہوتے تھے کہ اس نے نہایا کیوں اس نے اپنے بال کیوں سوارے اس نے خوشبوہ کیوں لگائی یہ مسلمانوں والی تہذیب اپنا رہا ہے شاک پڑتا ہے نہیں یہ مسلمان نہ ہو گیا ہو اس بات پر مغرب کو لالے پڑے ہوئے تھے جب سارا مغرب گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھا ہر قسم کے اندھیرے جہالت کے اندھیرے اور حقیقی اندھیرے جب مغرب کے اوپر سایہ کیے ہوئے تھے تب بغداد کی لائبریریاں روشن تھی تب غرناطہ کی گلیاں روشن تھی تب استمبول کے محلات کے اندر مسلمان حکمران سائنسدانوں کی محققین کی اور علم کے استادوں کی قدر کرنے والے تھے جب تک تو یہ زمام کار مسلمانوں کی ہاتھ میں تھی طیب کے میدان میں سائنس کے میدان میں جغرافیہ اور فلکیات کے میدان میں فیزیکس اور کیمسٹری کے میدان میں مسلمانوں نے محیر العقول اجادات کی اور ان ساری اجادات سے انسانیت کو فائدہ ہی پہنچا کوئی ایک ایسی اجاد نہیں سامنے لائی جا سکتی جو انسانیت کے لیے نقصان دے اور مذر ثابت ہوئی چونکہ محرومیاں ہیں احساس کمتری ہے ہم لوگ کمپلکس کے مارے ہوئے غلام ذہنیت ہمیں بچپن سے یہ بات پڑھائی اور سکھائی جا رہی ہے لارڈ می کالے کا گھندہ نظام تعلیم جو ہمیں یہ بتاتا اور سمجھاتا ہے اور ان کے بعد پھر جو گندے انڈے بچے انگریز یہاں چھوڑ گئے اپنے ایجنٹوں کی صورت میں کچھ پیسے کے پجاری ہیں کچھ ذہنوں کے کالے ہیں وہ صبح شام اپنی قوم کو اپنے نوجوانوں کو کیا بڑھاتے کیا بتاتے اوہ اقبال کوئی کوئی بندہ تھا وہ تو پاگل تھا مسلمانوں کی تاریخ مسلمانوں نے دلائے تک سوئی نہیں اجات کی مسلمانوں کو تو کھوتا ریڑا نہیں بنانا آتا مسلمان تو ایسے ہیں اور ایسے ہیں گویا مسلمانوں کی تاریخ سے نواقفیت کا اور انگریزوں کی ایجنٹی کا یہ حال ہے کہ مسلمانوں کو احساس نمتری اور محرومی میں ڈالا ہو موضوع میرا کچھ اور ہے لیکن یہاں یہ بات بڑی پتے کی ہے اور نوجوانوں کے لئے بالخصوص ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جڑ کٹے دم کٹے مسلمان کوئی ایسی قوم نہیں ہیں مسلمان کوئی ایسی تاریخ نہ مسلمانوں کا حال ایسا ہے نہ مسلمانوں کا ماضی ایسا تھا اور نہ ہی مسلمانوں کا مستقبل ایسا ہوگا کہ جس میں مسلمانوں کے پاس ذکر کرنے کو کوئی چیز نہ ہوگی ہمارا ماضی بھی تابناک تھا ہمارا حال بھی بہترین ہے اور ہمارا مستقبل بھی بہت روشن ہونے والا ہے یہ سادشے ہیں ہماری محرومیاں اور ہماری کمترییاں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا دنیا کے اندر حصہ ہی کیا ہے حسن نصار جیسے چوڑے لوگ وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ تمہارا دنیا میں حصہ کیا ہے تم نے دنیا کو دیا کیا ہے ہاں ان لوگوں کے لیے انیس بھی صدی بیس بھی صدی پیچھے کی بات چھوڑیے کچھ لوگوں کو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ جی تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو تم اجیے اپنے ماضی کی ذکر کرتے رہتے ہو آج کی بات کرو آج مسلمان کیا ہیں تو میں پرانی بات نہیں کرتا ماضی کی آج کے مسلمان کی بات کرتا ہوں اور مسلمانوں کے ساتھ جو مظالم ہوئے ان مظالم میں یہ بڑا ظلم ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ مسخ کر دی گئی آج آپ بچوں کا نساب تعلیم دیکھیں جو نساب تعلیم آج برطانیہ کی فنڈنگ سے تیار ہو رہا ہے ٹیپو سلطان اس کو نکال دو محمود غزنوی کو نکال دو محمد من قاسم کو نکال دو اور جہاں کہیں کوئی آرٹیکل کوئی مضمون کوئی سبق باقی بچا ہے تو کیا ہے محمود غزنوی تو لٹیرا تھا محمد من قاسم تو جو ہے نا وہ ملک لینے کے لیے اور زمین لینے کے لیے وہ آیا تھا اور ٹیپو سلطان تو فلان تھا فلان تھا مسلمان کرداروں کی ایسی کردار کشی کی جا رہی ہے اور اس کی جگہ چرچل اور جناب وہ ہٹلر اور فلان اور فلان وہ لوگ ہیرو بن رہے یہی حال سائنس کے میدان میں آپ دیکھئے عرب دنیا ایسیا تو چونکہ شدید ترین غلامی کے اندھیروں میں رہا نا پچھلی صدی میں لیکن عرب میں کہیں نہ کہیں پھر بھی کچھ آزادی کی رمک تھی عربوں میں پچھلے عرصے میں جو بڑے بڑے سائنسدان ہوئے آئینسٹائن کے مقابلے کے اور جو بڑے بڑے نام ہم ایڈیسن کا کہتے ہیں ایڈیسن کے نام سیکڑوں اجادات ہیں کیا آپ کو معلوم ہے حسن کامل انجینئر حسن کامل اس سبا ایک سو تہترے جادات ہیں اس کے پیٹنٹ ون سیونٹی تری اور سو کے قریبے جادات ہیں ایڈیسن کی لیکن حسن کامل کو کوئی جانتا ہے اور اس کے ساتھ ہوا کیا انیس سو پینتیس میں امریکہ دورے پر اس کو بلایا دھوکے سے یہ کہہ کر بلایا کہ ہم آپ کی خدمات پر آپ کو انعام دینا چاہتے ہیں اور امریکہ میں اس کو قتل کر دیا گیا یہ ایک نہیں ہے حسن رمال تھا فیزیکس کا استاد ایک سو انیس اجادات ہیں اس کے پیٹنٹ اس کو بھی قتل کر دیا گیا فرانس میں کیا مسلمان مرد سائنس دان یا کیا مسلمان عورتیں سلوہ حبیب قویت کی تھی زبردست محققہ یہودیوں کے ساری اس نے جو ہے نا تاریخ اس نے کھنگال کر رکھ دی یہودیوں کی سالسوں سے پردہ فاش کیا اس کے گھر فلیٹ میں گھوش کر اس کو قتل کر دیا گیا مصطفی مشرفہ اس کو آئنسٹائن کہا گیا فیزیکس کا ایسا زبردست استاد تھا زہر دے کر قتل کر دیا سعودیہ کی سامیہ مہمنی تھی ایٹومک سائنٹسٹ ایٹومک انرجی کو طبق میدان میں استعمال کرنا چاہتی تھی انسانیت کے فائدے کے لیے ایٹومک انرجی کو استعمال کرنا چاہتی تھی اس کے سارے مصفدات چوری کر کے دو ہزار پانچ میں اس کو قتل کر دیا گیا سعید بدیر جرمنی کے مزائل سسٹم کا بانی تھا مصر کا رہنے والا مسلمان جرمنی کا سارا مزائل سسٹم کھڑا کرنے والا سعید بدیر قتل کر دیا گیا اس کو فرانس میں بلایا نائنٹین ایٹی نائن قتل کر دیا گیا کتنی مثالیں صرف پچھلی صدی کے ایٹومک انرجی سے بجلی پیدا کرنے والی پہلی مسلمان خاتون سمیرہ موسیٰ مصر کی نینے والی قتل کر دیا گیا یحییہ المنشد عراق اور مصر کے ایٹومی پلانٹس کا بانی سرخیر قتل ہوا اور آج ہم ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں ہم سمجھتے ہیں مسلمانوں کا دنیا میں کردار کیا ہے ناسا کا آج کا دیپٹی ڈیریکٹر مسلمان ہے آپ بڑی بڑی یونیورسٹیاں کھنگا لیے یورپ کی برطانیہ اور امریکہ کی ماہر ترین فیزیکس کے کیمسٹری کے استاد ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ وہ مسلمان بہت بڑا کردار ہے مسلمانوں کا سائنس اور ٹکنالوجی کے میدان میں لیکن مسلمانوں سے یہ ساری چیزیں چھین کر ظلم اور ضیادتی کے ساتھ ان کو قتل کر دیا گیا ان کے مصودات ان کی تحقیقات ان کی اجادات ان کے سارے فن اور علم کے سارے نمونے ان کو مسخ کر کے ان کو چھین کر دھوکے اور فراد کے ساتھ عیسائیوں یہودیوں اور مغرب کے جو لوگ تھے ان کے نام لگایا گیا اور بڑی بڑی اجادات سب سے بڑی اجاد انسانی زندگی کے اندر سب سے بڑی تبدیلی لینے اجاد کسے کہا گیا پہیے کو ٹائر پہیے کو سب سے بڑی اجاد کہا گیا اور کس نے کی مسلمان سائنس دان جھوٹ پڑتے آئے ہیں آج تک ہم ایڈیسن نے بلے اجاد کیا جھوٹ سفید پڑا کوئی محقیہ کس بات کو ثابت کر کے بتائے کہ ایڈیسن نے بلے اجاد کیا نہیں مسلمانوں کی تاریخ ہے مسلمانوں کے نام ہے بجلی پیدا کرنے والا سب سے پہلے طب کے میدان میں بڑے بڑے ماہر ڈاکٹرز اب نام اتنے سارے میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں اور بے شمار لمبی فیرست ہے سعودیہ کی خاتون ڈاکٹر تھی ہارٹ سرجری کے اندر اس نے انقلاب پر پا کر دیا اس کی ساری تحقیقات کو چُرا کر اس کو قتل کر دیا گیا آفیہ صدیقی کیا جرم ہے اس کا اس طرح کے بہت سارے کردار جو ہماری نظروں میں مجرم ہیں یا تو ہماری نظروں سے اوجل ہے ہمیں معلوم ہی نہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کیا کیا گیا اس کے ساتھ کردار کشی جو ان کے ہتھے چڑ جائے وہ قتل جو ہتھے نہ چڑے اس کی کردار کشی اور کوئی اور صورت ہو تو اس کو مجرم بنا کر دنیا کے سامنے کھڑا کر دو کوئی مسلمان ہیرو نہ بنے پائے اجادات کے اور ٹکنالوجی کے اس سلاب کے اندر جب یورپ نے یہ ساری اجادات اپنے ہاتھ میں لی تو پھر دنیا کو دوسرا مار کا درپیش ہوا اس کے لئے بھی اقبال نے کہا دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش ابلیس کو ثابت قدم رہو یہ جو نتنی اجادات اور ٹکنالوجی تمہیں تمہیں اپنے رستے سے اٹا رہی ہے اس کی طرف مات جاؤ لا یغرن تقلب الذین کفر فی البلاد کافروں کی یہ جو چمکیں ہیں اور ان کی یہ کافروں کی جو لش پش ہے اس چکر میں تم مات جاؤ تم اپنے ایمان کی فکر کرو اور ہم احساس محرومیوں کے مارے ہوئے ہم نے سمجھا کہ بس ٹکنالوجی کا باپ جاپان ہے چین ہے یورپ اور مغرب ہے اور جو کچھ اس نے کرنا ہے ہم اس کی انداز تقلید کریں گے اسی ٹکنالوجی کے سلاب میں آپ کو معلوم ہے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں انیس سو ستر سے اسی کے درمیان آپ میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے پہلی دفعہ ٹیلی فون پر پہلی دفعہ انہوں نے فاصلے پر کسی بندے سے بات کی ہوگی آپ نوجوان اپنے بزرگوں سے بھوٹ سکتے ہیں اس تیس سے چالیس سال کے عرصے کے اندر اندر ٹکنالوجی نے جو تبدیلی کا سفر کیا ترقی کے نام پر اصلاً وہ ترقی نہیں ہے اصلاً وہ تنزلی ہے جس کو میں جو میرا آج کا موضوع ہے کہ یہ ٹکنالوجی انفرمیشن ٹکنالوجی اور اس انفرمیشن ٹکنالوجی کا جو استیارہ ہے اس وقت وہ میڈیا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا اور پھر اس کی ایک سب سے بڑی جو قسم ہے وہ سوشل میڈیا اسے ہم ترقی کا استیارہ سمجھے بیٹھے ہیں حالانکہ یہ تنزلی ہے یہ ہمارا مسلسل ڈکلائن ہے اس سے ہم بہتری کی طرف نہیں جا رہے ہیں انیس سو ستر کے بعد جب پہلی دفعہ پی ٹی سیل کسی کے گھر میں لگا ہینڈ سیٹ اس نے کال سے کال ملائی تو کتنا حیران ہوا ہوگا اوہ اتنی دور بیٹے بندے سے میں نے بات کر لی اور آج ان چالیس سالوں کے عرصے میں وقت کتنی تیزی سے گزرا ٹیکنالوجی کتنی تیزی سے ہم پر سوار ہوئی کہ دو سال کا بچہ ماں کے گود کے اندر صرف اپنے ہاتھ سے ٹچ سکرین کو جو ہے نا وہ سکرول کرتا ہے اور اپنی من مردی کی جو کارٹون جو ویڈیو گیم جو جو کوئی چیز وہ جہاں تک پہنچنا چاہے وہاں تک پہنچ سکتا ہے ہم روتے تھے ٹی وی کو آج سے چار پانچ سال آج دس سال پہلے تک یہی آپ حضرات مجھ جیسے لوگ ہم جیسے لوگ ہم مولزیوں سے لڑتے تھے مولزیوں سے الڑتے تھے اور ٹی وی کے مخالف ہیں یہ ٹی وی کے مخالف ہیں یہ ٹی وی نہیں رکھنے دیتے اوہ بھائیو وہ دس سال کتنی تیزی سے گزرے اب ٹی وی کے نقصانات کسی کو کیا سمجھائیں اب میڈیا کے نقصانات کسی کو کیا سمجھائیں موبائل کے نقصانات کسی کو کیا سمجھائیں اب تو سوشل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا کی اتنی قسمیں ہیں اور سوشل میڈیا کے اتنے پہلوں ہیں اتنی شکلیں ہیں کہ ان کا یاد ہے نہیں کیا جا سکتا ہے فتنہ اس قدر تیزی سے پھیل رہا ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ کس جگہ پر بند بند آ جائے اس سے بڑا فتنہ آگے کڑا ہوتا اور آپ مولیوں کی بات نہیں مانتے تھے نا ہم لوگوں کو حضم نہیں ہوتی تھی مولی کہتا تھا ٹی وی نہ رکھو گھر میں ٹی وی فتنہ ہے ٹی وی شیطان کا آلہ ہے شیطان کا اتھیار ہے ہم کہتے تھے یہ جاہل انپڑھ بدو یہ پتھر کے زمانے میں رکھنا چاہتا ہے ہمیں ان کو کیا پتا ٹی وی کے کتنے فائدے ہیں ہے نا فائدے وہ جی تلاوت بھی آتی ہے کوئی بڑا مولی بنتا تھا نا تو وہ اس نے گھر میں ٹی وی رکھنے کے لیے کیا مانا رکھا ہوا تھا وہ جی ڈاکٹر سرار صاحب کا پروگرام آتا ہے فہمِ قرآن ترجمہ تلاوت ہاں جی اور میرے بچوں نے جو ہے نا وہ باہدین زخریہ یونیورسٹی کا پروگرام چلتا ہے فلان جی باولپور یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی کا چینل ہے میرے بچے تعلیم حاصل کر لیں کوئی بابے بزرگ ہوتے تھے او جی دنیا کی خبریں پتا چلتی رہتی ہیں کوئی نوجوان ہوتا تھا تو وہ او جی کھیل کھول دیکھ لیتے ہیں یہ بہنے کر کے ٹی وی گروہ میں گسائے اور نتیجے کیا نکلے یہی فائدے تھے نا ٹی وی کے یہی فائدے ٹی وی کے تھے جی تلاوت آتی ہے زان ہوتی ہے جی ترجمہ قرآن فہم ہے قرآن فلان فلان او جی کھیل دیکھ لیتے ہیں کرکٹ پرکٹ دیکھ لیتے ہیں کوئی میچ دیکھ لیتے ہیں خبریں سن لیتے ہیں یہی فائدے بتا کر ٹی وی گھر میں گسے اور نتیجے کیا نکلے سارا سارا دن گھر کی عورتیں وہ اپنے منپسند درامے دیکھنے کے لیے بچوں کو چھوڑ دیا نوجوانوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا بزرگوں نے اپنے گھر کو وقت دینا چھوڑ دیا متعلق گیا اخبارات گئیں سارا سارا دن ٹی وی کے ساتھ اچھا میں اپنی بات کروں نا اگر تو آپ کہیں کہ مولوی صاحب تو جو ہے نا پاس ایسے گھسی پٹی باتیں کہی جاتے ہیں وہی محرومیوں والا جو ایک دماغ انگریز کی بات سن دیجئے گورے کی امریکن برطانوی ان لوگوں کی ریسرچ ہے ان کی کتابیں انہی سارے فائدوں پر نیل پوسٹ مین بڑا مفقر ہے نیو یارک یونیورسٹی کا کمیونکیشن ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہے وہ اس نے کتاب لکھی اس نے کہا کہ یہ جو خبریں ہاؤ ٹو واج ٹی وی نیوز اس بقاعدہ اس کی کتاب ہے کہ جو ٹی وی پر اخبارات اور خبریں آتی ہیں ان کو دیکھنے کے لیے ہمیں کیا کیا اس کے لیے ہدایات ہیں کس طریقے سے خبریں دیکھیں اللہ اکبر ہم مسلمان قوم ہیں ہم علم و فن کے استاد اور ہم علم و فن کے بانی تھے ہمارا حال یہ ہے مطالعے میں ٹیکنالوجی وہاں سے چل رہی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کہاں سے آتی ہے امریکہ سے جاپان سے برطانیہ جرمنی فرانس سے اور جہاں جو ٹیکنالوجی کا منبع و مصدر ہے نا وہاں کے حالت کیا ہے بھلا سولہ سو کتابیں ہر سال امریکہ میں شائع ہوتی ہیں سولہ سو یا غالباً مجھے اگر غلط سہمی نہیں تو سولہ ہزار ہے سولہ سو نہیں اور پاکستان میں آپ کے اندازے میں سلانہ کتنی نئی کتابیں شائع ہوتی ہوں گی کوئی اندازہ لگا سکتا ہے اور یقیناً امریکہ کی فگر سولہ ہزار ہے سولہ سو نہیں یہ مجھے غلطی لگ رہی ہے ایک سال میں صرف امریکہ میں سولہ ہزار نئی کتابیں شائع ہوتی ہیں اور پاکستان میں صرف دو سو ساٹھ یہ حال ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے دور میں ٹی وی دیکھنے کی بجائے میڈیا پر بیٹھے رہنے کی بجائے متعلق و ترجیح دیتے ہیں وہاں کے محققین ان کے ٹھنگ ٹینکس معاشرے کے نبض شناس وہاں کے لوگوں کو پکڑتے ہیں کہتے ہیں ٹی وی مت دیکھو یہ کیا ہے یہ صرف سنسنی پھلانا یہ صرف اشتہارات دینے کا نام ہے کوئی خبریں نہیں آتی نیل پوستمنٹ کی کتاب پڑھ لیجئے گا آپ مجھ سے زیادہ سرچ کر لیں گوگل کر لیں نیل پوستمنٹ کی کتاب ہاو ٹو آج ٹی وی نیوز وہ کہتا ہے یہ ٹی وی پر جتنی خبریں ہیں کوئی خبر سچی نہیں ہوتی یہ خبریں خبریں دینا مقصد نہیں ہوتا ٹی وی والوں کا مقصد اصل میں کیا ہوتا ہے سنسنی پھلانا اس نے اپنی کتاب میں بڑا پیرا جملہ لکھا اس نے کہا جتنے ٹی وی کے یہ جو نیوز چینلز ہیں نیوز چینلز کے ہاں اخبار خبر وہ ہوتی ہے اگر اس میں کوئی خون خرابے والی بات ہوگی تو وہ لیڈ بن سکتی ہے شہ سرخی بن سکتی ہے اگر اس میں کوئی خون خراب بات سنسنی تہشت خوف اور اس طرح کی مایوسی تو اس خبر کا وہ لیڈ بناتے ہی نہیں شہ سرخی بناتے ہی اب بڑے بڑے امریکہ کے سائنس دان ہیں ان کے محققین ہیں جیری مینڈر ہے اس کی کتاب ہے فور آرگومنٹس فور الیمینیشن آف ٹی وی پڑھ لی جی میری وین ہے اس کی کتاب ہے دی پلاگ انڈرکس میں نے آپ کو پہلے بھی شاید اس کا حوالہ دیا جین ہیلی ایڈوکیشنل سائنٹسٹ ہے پی ایچ ڈی ہے امریکہ میں اب کتابیں تو بڑی مفصل ہیں سارا خلاصہ کیا ہے ٹی وی کے بارے میں وہ کہتے ہیں ٹی وی دیکھنا پیسیف مشک ہے نا ٹی وی دیکھنے سے جسم میں ہر کب تو کوئی نہیں پیدا ہوتی وی لے بیٹھ کے ٹی وی دیکھنا ہے یہ ان تین بڑے مفقر ان کی تین کتابوں کا جو نچوڑ ہے میں نے جو لکھا اپنے پاس پہلی بات اس میں ٹی وی دیکھنے سے سستی اور قہلی ٹی وی دیکھنے والے اور یہ اشتہارات سے دوسرا نقصان ٹی وی دیکھنے کا اندھی تقلید اس نے جیری سینڈر ہے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے وہ کہتی ہے کہ نفسیاتی طور پر ٹی وی پر جو تصویر حرکت کر رہی ہے تو یہ نا وہ سیکنڈ کے تیسویں حصے میں ایک سیکنڈ کے تیسویں حصے میں وہ تصویر بدل جاتی ہے انسان کا دماغ اتنی جلدی کسی بھی چیز کے بارے میں اچھا ہے برا فیصلہ نہیں کر سکتا اس لئے ٹی وی پر جو بھی متحرک تصاویر دکھائی جاتی ہیں ہمارے دماغ کو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ اس میں اچھا کیا آرہا ہے برا کیا آرہا ہے اندھی تقلید اور ہمارے دماغوں کی جو خرابی ہے وہ اس ٹی وی نے پیدا کی اور صرف یہ ساتھ تک نہیں ہمارے عقائد کا بیڑا غرق کیا ہے ٹی وی نے سینما نے ڈراموں نے فلموں نے ایک بھائی تھا مل گیبسن کی فلم ہے پیشن آف کرائیسٹ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کو آخر پر قصولی چڑھتا ہو دکھایا گیا بڑا سمجھدار آدمی تھا کہتا ہے جی میں فلم دیکھتے ہو بڑا رویا میں کہے کیوں کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام بڑا ظلم بڑے ان کو بڑے شدید طریقے سے ظالمانہ بہیمانہ طریقے سے سولی دی گئی لخ دیلانت پڑھ قرآن اللہ کا یہ تو جھوٹ ہے ان کا یہی تو وہ ہمارے عقائد میں بھگاڑ پیدا کر دیں یہ ایک مثال ہے یہ ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ ایک سمجھدار بندہ جسے میں سمجھتا تھا کہ وہ اچھا مسلمان ہے اور باعلہ مسلمان ہوگا وہ کیا کہتا ہے کہتا ہے جی عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بہیمانہ تھی کہ جی سولی دی گئی اور اللہ کیا کہتا ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا سَلَبُوا بَلَاکِن شُبِّئَا لَو قرآن پڑھا ہوتا تو وہ ملکی بسم کی فلم دیکھ کے انسپائر نہ ہوتا اس پر وہ اپنے آنسوں نہ ضائع کرتا اور یہ ایک مثال ہے ہم اپنی روایات اپنی تہذیب اپنے عقائے سے کس طرح تحید آمن ہوئے جا رہے ہیں اس ٹی وی کی بدولت فیملی ہیں تباہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا آپ کہیں رہی مولی صاحب نے آپ پر انیلیسز کار کر کے جو ہے نا وہ صاحب بنا لی ہے نہیں یہ میں نے آپ کو بڑے بڑے ایڈیوکیشنل سائنٹسٹ اور یہ جیری مینڈر تھی نا پندرہ سال اس کی اپنے استعارات بنانے والی کمپنی رہی گھر کا بیدی ہونے کے ناتے اس نے بعد میں سارے اس میڈیا ہاؤسز کا جو کٹا چٹا نا وہ کھول کر رکھا اپنی کتاب کے اندر اور موٹی موٹی اس نے اس میں پانچ چار باتیں کی ہیں فور آرگومنٹس اس نے کہا چار دلائل میں ایسے دیتی ہوں کہ ٹی وی کو کسی نہ کسی طرح گھروں سے نکال دیا جائے اس بات پر میں چار دلائل ان چار دلائل پر اس نے صرف پوری کتاب لکھ دی اور اس میں ایک یہ بڑا پوائنٹ تھا اس نے کہا فیملی سسٹم اس ٹی وی نے تباہ کر دی ہیں کیسے ریسرچ سروے ہوا کہ ایک بندہ امریکہ کے اندر ہمارا حال تو اس سے کئی گناہ بہتر ہے وہ تو بہت بہشہور قومے ہم سمجھتے ہیں ان کو اور ہمارا حال تو اس سے کئی گناہ بہتر ہوگا اگر امریکہ کا سر میں یہ کہتا ہے کہ ایک عام امریکن اپنے گھر میں بچوں کو دین میں پندرہ منٹ دیتا ہے اور ٹی وی کو چار گھنٹے دیتا ہے اپنے بچوں کو اپنی فیملی کو توجہو کتنے منٹ دیتا ہے پندرہ منٹ اور ٹی وی کو کتنا وقت دیتا ہے چار گھنٹے بتائیے بچے خراب ہوں گے کہ نہیں فیملی تباہ ہوگی کہ نہیں ہوگی نوجوانوں کی تعلیمی کارکردگی تباہ ہوتی ہے یہ نقصانات ہیں اللہ اکبر الحمدللہ میری والدہ کی کتاب ہے بہت پرانی دو ازار دو میں غالباً وہ چھپی تھی دوبارہ اس کی تباہت نہیں ہو سکی تو میں نے انشاءاللہ اس کا بھی بندوبست کیا کہ اس کی تباہت دوبارہ کرو ٹی وی کے نقصانات پر اور اس کے فوائد کا جائزہ سمہ الحمدللہ تحدیث سے نعمت ہے کسی کے سامنے کسی کے جہن میں یہ بات آئے نا کہ مولوی صاحب بڑا گرج بس رہے ہیں آپ پتہ نہیں گھر میں کتنی بڑی یلی ڈی رکھی ہوگی انہوں نے تو بھائی الحمدللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں نہ میرے والدین کے گھر میں نہ میرے گھر میں اور نہ ہی ہماری ساری فیملی الحمدللہ کسی کے گھر میں ٹی وی نہیں ہے اور کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا سے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کیا مجھے دنیا کا علم نہیں ہے مجھے خبروں کا پتہ نہیں ہے اور ریسرچ کہتی ہے ٹی وی دیکھنے والے جاہل اور بدو ہوتے ہیں اخبارات کا متعلقہ کرنے والے وہ زیادہ باعلم اور زیادہ ان کے پاس جو ہے نا خبریں ہوتی ہیں مصدقہ اس کی وجہ ہے سائنسی بھئی جو چیز آپ نے سنی ہے یا دیکھی ہے نا وہ جلدی محب ہو جاتی ہے اور جو چیز آپ نے پڑھی ہے نا وہ آپ کے آفزے میں محفوظ رہتی ہے آپ پرانے بزرگوں کو بابوں کو دیکھ لیں جن کو عادت یہ اخبارات پڑھنے کی ان کا ان کی جو انفرمیشن لیول ہے وہ دیکھ لیں اور آج کے نوجوان کا دیکھ لیں تو یہ ٹی وی کے بڑے بڑے نقصانات میں سے نوجوانوں کی تعلیمی کار کر دیں گے تباہ کی ہیں اس ٹی وی نے یہ جو نفسیاتی بیماری ہیں اور نفسیاتی وارث ہیں نا ٹی وی نے پیدا کی ہیں میں نہیں کہہ رہا میں سمجھئے گا کہ یہ مولی صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ امریکن سائنس ان کے جو محققین اور ان کی کتابوں کا خلاصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ غصہ ڈپریشن حسد اور یہ جو لڑائیاں قتل و غارت فساد ہے یہ کس نے پیدا کیا ہے ٹی وی نے ایسے ایسے ڈرامے دکھانے جس میں لائف سٹائل اور جو نا وہ ایک عام بندہ بچارہ جس نے کبھی سائیکل نہیں دیکھی اس کو جو نا وہ لیموزین اور جمبرگینی اور بڑی بڑی گاڑیاں دکھا کر اور اس کے ہیروز جو ہیں وہ بڑے بڑے بنگلوں میں محلات میں اور وہ جو نا موریشس کی اور بڑے بڑے ملکوں کی سہریں کرنا ہوگا تو ایک عام بندہ جو بچارہ سائیکل نہیں لے سکتا ڈپریسی ہوگا نا ایک عام عورت جو گھر میں سبزی لینے کے لیے دال لینے کے لیے جو پائی پائی کی محتاج ہوتی ہے جو وہ بڑے بڑے انسٹریومرز دیکھے گی کچن کے اندر پڑے ہوئے ڈراموں کے اندر تو کیا کرے گی گھر میں لڑائی کرے گی نا اپنے خامن کا گلہ کٹے گی اس کے پیشے پڑے دی بچے سب لوگ متاثر ہوتے اور پھر سائنسی طور پر کیتھوڈ ریز اب بہت سارے لوگوں کو بات سمجھ نہیں ہے کہ دماغ بندے کا خراب کرنے والی ٹی وی سے نکلنے والی شوائیں آپ کہیں گے اب تو لسی ڈی اور لی ڈی کا دور ہے یہ تو مونیٹر میں ہوا کرتی تھی مونیٹر میں نہیں ہوا کرتی تھی لسی ڈی اور لی ڈی میں بھی ہوتی ہیں بیشہ کم ہوتی ہیں لیکن کیتھوڈ ریز ہمارے دماغوں کو خراب کرنے والی دماغوں پر ڈریک کسر ڈالتی ہیں اور کون کون سے بیواریاں پیدا ہوتی ہیں وہ ایک لمبی اور اسی کے اندر جیری سینڈر اپنی کتاب کے اندر کینیڈا کے اندر بسنے والے ریڈ انڈینز قبائل کا ایک تذکرہ لکھا ایک ریسرچ لکھی اس میں نے لکھا کہ کینیڈا میں ایک ایسا علاقہ تھا جہاں پر جو ہے نا وہ ریڈ انڈینز ریڈ انڈینز آپ سمجھ لیں کہ کٹھے انگریز یعنی رہتے تھے انگریزوں میں تھے رنگوں کے کالے تھے تو ان لوگوں کے رسم و رواحات جو تھے نا وہ بڑے پرانے دور کے تھے جیسے مسلمانوں کے ہیں مسلمانوں کے رسم و رواحات کہتیں آٹ اوف ڈیٹ فرسودہ پرانے خیالات تو کینیڈا کے اندر بھی ایک ایسا علاقہ تھا ایک ایسا قبیلہ تھا جن کی روایات جن کے خیالات اور جن کا طرز رینٹس ہیں وہ بڑوں کا عدب کرنا فیملی سسٹم بڑا مضبوط اور بڑی ساری اب وہاں پر کیا کیا انہوں نے کہا یہ ہمارے رنگ میں نہیں رنگے جا رہے کیا طریقہ ٹی وی بانٹو مفت ٹی وی کو مفت تقسیم کرو آپ یقین سے بتائیں ہمارے ہاں ٹی وی مفت تقسیم ہوتا ہے کہ نہیں میڈیا کی جتنے بھی آلہات ہیں نا ٹی وی ہو اور کیبل ہو ڈش انٹینہ ہو تاکہ کمپیوٹرز لیپ ٹاپس موبائل کتنے سستے ہیں کالنگ کتنی سستی ہے اور یہ آگے چل کر ابھی میں آپ کو اس بات کو بتاؤں گا کہ یورپ مغرب امریکہ بڑے سمجھدار باشاور اکوام اور بڑے ملک وہ جو ترقی آفتہ کے لارے ہیں آج ان کے وہاں یہ سب کچھ فری نہیں ہیں بہرحال کینیڈا میں انہوں نے فری بیچے فری دیئے لوگوں کو کہا ہے اپنے گھرومٹی کو کوئی پیسے نہیں مفت لگاؤ کیبل آئے گی ایڈشن ٹین آئے گا دنیا بارکہ چینل آئے گا تم لوگ ترقی کر جاؤ گے باخبر ہو جاؤ گے گلوبل ویلیج کا حصہ بن جاؤ گا اور بیس سال کے بعد جسر چوئی کہا جی وہاں کے نوجوان باغی ہو چکے ہیں ان کی تعلیمی کار کردگی متاثر ہو چکی ہے ان کا فیملی سسٹم تباہ ہو چکا ہے کس کی بدولت صرف ٹی وی کی بدولت اور جو ہمارا آج کا مسئلہ ہے کمپیوٹر اور کمپیوٹر کے اندر انٹرنیٹ اور پھر انٹرنیٹ کے اندر اور جہان ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کمپیوٹر فائدہ من چیز ہے میں ٹی وی کی باتیں کر رہا ہوں آپ کہیں گے چلو چلو خیر ہے مولی صاحب ٹی وی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں ان کو کمپیوٹر کا بھی کیا پاتا او بھائی کمپیوٹر نقصانات میں ٹی وی کی ماں ہے آپ ابھی تک اس شش و پنج میں ہیں کہ ٹی وی چھوڑا بھی جا سکتا ہے کہ نہیں اب یہ اگر کسی بندے کے دل میں میری بات اتر جائے اور اس کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ٹی وی کے بڑے نقصانات ہیں میری اولاد میرا گھر بار میری فیملی میری بیوی میری بیٹیاں گھر میں تباہ ہو رہی ہیں اس ٹی وی کی وجہ سے موسیقی کا فتنہ تصویر کا فتنہ اور وہ جو سارے شیطانی ٹکوصلے دماغ میں بٹھائے ہوئے ہیں نا شیطان نے خبریں آتی ہیں جی کھیل آتی ہے جی وہ جی فلاں 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 اگر وہ سارے ٹکوصلے کسی بندے کے نکل بھی جائیں تو وہ سوال کیا کرے گا وہ جی ٹی وی کیسے چھوڑا جا سکتا ہے ہاں بھائی یقیناً مشکل ہے نشائی آدمی کے لیے نشا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سگرٹ پینے والے کو کو سگرٹ چھوڑے چھوڑتی ہے فوراں اس سے شرابی کو کوئی بھی نشا کرنے والا نہیں نشوڑتی یہ بھی ایک نشا ہے یہ بھی ایک نشا ہے پلک ان ڈرگز کتاب ہے بقاعدہ پوری کہ یہ بجلی سے چلنے والی منشیات ہیں ایک وہ نام میرے جین میں نہیں ہے اس کا وہ لوگوں کو جو ہے نا انگریز ہے وہ لوگوں کو سمجھا رہا ہے موٹیویشنل سپیکر قسم کا ایک شخص ہے برطانیہ کا وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس نئے دور کی سموکنگ ہے یہ سوشل میڈیا سرفینگ is a new سموکنگ یہ ایک نئی قسم کی تمباکو نوشی ہے اور وہ کہتا ہے کہتا ہے کہ یہ ٹی شٹوں کے اندر پھرنے والے یہ جو سارے یہ نئے نئے یہ مارڈ زکر بھرگ اور یہ یہ سب لوگ یہ ٹی شٹ کے اندر ٹو بیکو فارمرز ہیں یہ شکلیں ان کی اور یہ بڑے پینٹ کوٹ اور ٹائی ٹی شٹیں پہن کر آ جاتے ہیں اصل میں یہ تمباکو بیچنے والے ہیں یہ سوشل میڈیا کے بانی نہیں ہے یہ ایڈکٹیڈ پروڈکٹس پیچ رہے ہیں نشہی مصنوعات پیچ رہے ہیں تو ظہری بات ہے جو بندہ ٹی وی کے نشے میں لطپت ہے نہیں چھوڑا جائے گا اس سے چھوڑنا پڑے گا اس نشے سے جہاں چھوڑائیے اچھا آپ کہیں گے جی پھر ہم کیا کریں ہاں جی دوسرا سوال ہوگا نا بھی ٹی وی گھر سے نکال لیں کہ تو کیا کریں گے زندگی میں تو بڑا خلاح یا ساڑھے کل کرن کامی کوئی نہیں بہت سارے لوگوں کو اندر اندر اس بات پر ان کو ہسی بھی آ رہی ہوگی کہ یہ ٹی وی چھوڑ دیں یہ لو یہ کیسے ممکن ہے آپ تو ٹی وی زندگی کا حصہ بن گئے آپ ٹی وی سے کیسے جان چھوڑائیں ہاں میرے بھائی ٹی وی سے جان چھوڑائیے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھئیے رات سونے سے پہلے ان کو کہانیاں سنائیے اپنی بیوی کو کتابیں لاغر دیجئے اپنی بیوی سے بیٹھ کر وہ کتابیں سنیے مطالعہ کیجئے اخبارات پڑھئے مطالعہ کی حدد ڈالیں آپ کا دماغ آپ کے آساب آپ کی ہر چیز کے اندر بہتری آئے گی نفسیاتی بیماریاں آپ کی ختم ہوں گی آپ کا اپنے بچوں سے اپنے گھر سے آپ کا رابطہ مضبوط ہوگا یہ جو گھروں کے اندر بے سکونی اور بے آرامی اور لائی جھگڑے ہیں نا یہ فتنہ اور فساد ختم ہوگا ٹی وی سے جان چھڑائیں جس بندے کو ٹی وی کے نقصانات کا اندازہ نہیں نا اور آب ہی تک اس بندے کو اگلی بات سمجھانا ناممکن ہو جائے گا کہ کمپیوٹر کے کتنا نقصان ہے کیوں کمپیوٹر جو ٹی وی کی ماں ہے اور کمپیوٹر کے اندر جو انٹرنیٹ ہے آپ سمجھتے ہیں یہ گوگل کیا آپ بلا رہے ہیں ہاں جی فلان چیز کیا ہی اس کے فوائد ہیں میں انشاءاللہ چاہتا یہ تھا موضوع تفصیل طلب ہے میں چاہتا یہ تھا کہ آپ کو پہلے فوائد بتاؤں بہت سارے لوگوں کے جہنوں میں یہ ہے نا سوشل میڈیا کے بڑے فائدے ہیں جی عورتیں بی بیاں گھر میں بھی بڑے بڑے مدے کی ریسیپیز مل جاتی ہیں کھانا بنانے کی اور نوجوان ہمارے یونیورسٹی کا پیج ہے جی بڑا زبردست ہماری ساری سائنمنٹ وہیں پہ آ جاتی ہے اور کوئی جی ہر بندے کو اپنی دلچسپی کے لیے سوشل میڈیا ملا وہ جی امریکہ میں وہ ہمارے رشتے دار ہم تو سالہ سال نے اس کو ملے نہیں تھے وہ جی ڈریکٹ کارلنگ ہو جاتی ہے وہ جی فیس بک پر مجھے تو میں تو دس سال ہوگے بیس سال ہوگے سکول چھوڑا ہوئے فیس بک کی بطولت ہے مجھے اپنے سکول کے فرنڈز مل گئے ہیں مجھے تو وہ بچپن کے ملے کے لوگ مل گئے فائدے گنواتے ہیں نا یہ سارے فائدے انشاءاللہ میں آپ کو فائدے بتا کر پھر اس کے نقصانات کی طرف جاؤں گا اس کی مثال بالکل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں شراب کی مثال بیان کی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کہا اسمہما ٹی وی کے فائدے بتانے والے انٹرنیٹ کے فائدے بتانے والے میڈیا کے سوشل میڈیا کے ان ساری چطوروں پر فائدے بتانے والے وہ ایک فائدہ تو بتاتے ہیں سو نقصان نہیں بتاتے ان نقصانات ہمیں معاشرتی طور پر انفرادی اور اتماعی طور پر کہاں کہاں ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری ساری زندگیاں وہ ٹرسٹ لیس ہو چکی ہیں ہم کسی بندے پر اتماعی نہیں کر سکتے ہم اپنے اوپر اتماعی نہیں کر سکتے ہماری پرسنلائز چیزیں جو ہیں وہ دوسروں کے سرورز کے اندر گوگل کے سرور کے اندر فیس بک کے سرور کے اندر اور مختلف جگہ پر اور کیسی کیسی سکیمیگ ہے اس سوشل میڈیا کے ورے سے ہمارے یہاں ادارے سو رہے ہیں ذمہ داری اٹھانے پر کوئی تیار نہیں ہوتا بلیک میلنگ لوگوں کے پیسے ایٹھے جا رہے ہیں عزتوں سے کھیلا جا رہا ہے عقیدہ اور ایمان تو جو بگڑا ہے وہ تو بگڑی رہا ہے اس سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ کیسے کیسے فراڈ ہیں اور لوگ بیچارے جو ہیں وہ اس بات پر زبان نہیں کھولتے عزت کے ڈر سے معاشرے کے گاڑیاں چلا رہی ہے ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ گاڑیاں چلانے میں موٹر سائیکلیں چلانے میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں بلکہ ابھی ہمیں اس کا بھی نہیں سمجھ آیا آج بھی موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کسی کو کہا جائے نا ہلمٹ پہنو ہوں کہتے کونسی بات آج بھی ہم نقصانات پوری طرح سمجھ نہیں پائے کہ اس سیریز آج بات کیا ہیں اقولو قولی حادہ وستغفر اللہ علیہ ورحمت